موسیقی محاول پور میں احساس پروگرام میں ریجسٹرشن کرانے والی خواتین کرش کرونا 120 نظر انداز پیسریں نکلوانے کے لیے سیکڑو خواتین اور شہری سینٹر پر موجود قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی کرونا 120 پر عمل درامت کرانے میں ناکام نظر آتے ہیں مولتان میں گیسٹو کے وار جاری مختلف سرکار اسپتالوں میں گیسٹو کے دو سو گیارہ مریض جا پہنچے نشتر اسپتال میں ستابن شہباز شریف اسپتال میں چوبیس جلڈن کمپلیکس میں نوے پاپنجینہ اسپتال میں سولہ ٹاؤن جو اسپتالوں میں چوبیس مریض ریپورٹ ہوئے سلام کسان سرسبز پاکستان ملک بھر کی طرح جروبی پنجاب میں بھی کسانوں کا دن منایا جا رہا ہے مٹھی کو سونا بنانے خوراک کی ضروریات پوری محنت اور پسینے سے زمین کے آبیاری کرنے والے کسان کو روحی نیوز کی جانب سے سلام مولتان شہر کے ٹیمبر مارکیٹ مسائل کا گھڑ بن گئی ٹوٹی سڑکیں گندگی کے ڈھیر لگ گئے کاروباری افراد پریشان ملے کی لٹکتی تارے موت کو دعوت دینے لگیں لکڑی کا کام ہونے سے آئے روز آخری زدگی کا واقعات رونما ہونے لگے رواسال لکر منڈی سمیت دیگر مقامات پر آگ لگنے کے آٹھ سو بیالیس واقعات ریپورٹ ہوئے تاجوں نے منڈی کو باہر منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا مولتان کی لکڑ منڈی لوہا مارکیٹ رملہ منڈی کو منتقل کرنے کا معاملہ مزریعالہ پنجاب کے حکم پر کمیٹری تشکیل آئندہ ہفتے ریپورٹ مزریعالہ کو پیش کی جائے گی کمیسٹر ملتان جاوید اقتر محمود کا کہنا تھا تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے رہے ہیں مزریعالہ پنجاب کے اعلان پر تجارتی مراکیٹ کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے گا تجارتی مراکیٹ کے منتقل کے حوالے سے عملی قرامات کر رہیں دیراغازی خان میں نئی سبزی منڈی منتقل کرنے کا معاملہ آٹھ سراپائے تجارت بن گئے فیفک چوک تک ریلی نکالی انجمنہ آرتیان نے شدید نعرے پاسی کی کہا نئی سبزی منڈی منتقل نہیں ہونے دیں گے وزریعالہ پنجاب معاملے کا نوٹس لیں کنسٹریکشن انڈسٹری کی سہولت کی ادن مدت تیس دسمبر تک وہ ختم ہو جائے گی کنسٹریکشن سے ووستہ افراد نے حکومت سے شعبے کو دی جانوالی سہولت کو ایک سال مزید بڑھانے کا مطالبہ کر دیا لاکھوں مزدور کنسٹریکشن کے شعبے سے ووستہ ہیں رہنما کنسٹریکشن انڈسٹری ابرار لوگی کی روحی شکلکت کو کہا حکومت مزید وقت اور علیف دے تو معیشت بہتر ہو سکتی ہے خانپور میں ریلوے انتظامیہ کے غفلت ریلوے سٹیشن جانے والا مینڈوڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار منٹو کا چھفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا مسافروں کو شدید مشکلات کا تامنات شہریعالہ حکامسل روڈ کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا لیا کر پور انتظامیہ کا لوکہ کارنامہ گھٹوں کا ڈھکن کی وجہ لکڑی کے دنگڈوں سے دھام دیا کھلے مین ہول شہریوں کے لیے سردرد بن گئے کسی بھی وقت بڑا سانحہ رولما ہو سکتا ہے انتظامیہ ٹارمٹول سے کام دینے لگی شہریعالہ حکام سے فوری ڈھکن لگانے کا مطالبہ کر دیا یہ ازمان میں ٹی اے میں عملے کے غفلت شہریعال کے مسائل کم نہ ہو سکے شہر بھرکہ کچڑا بس اسٹینڈ کے طرح پھینکا جانے لگا تافون پھیلنے سے موزی بیماریاں جنم لینے لگیں دکاندار اور ٹوانس بوٹرز انتظامیہ کے خلاف ہٹ پڑے بولے بدبو کے باعث گزرنا محال ہو چکا انتظامیہ پوری نوٹس لے کر صفائی کر آئے جہانیا میں نہر تھری آر کے کنارے جبنیلی سڑک پر کبزہ مافی نے پنجے گار لیے سڑک پر تجابوزات کی بھرمار مافی نے مکانات اور بھانے تعمیر کر لیے تجابوزات قائم ہونے سے شہر کا حسن تواہی کے دہانے پر پہنچ گیا شہرین کو مشکلات کا سامنا بولے کبزہ مافی کو سیاسی پشت بناہی حاصل انتظامیہ خموش تماشائی بن بیٹھی ہے میہ چنو کے ٹی چوک میں رکشہ اور ریڈی بانوں کی بھرمار غیر قانونی ٹیکسی سٹینڈ قائم کر لیا انتظامیہ خموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی ٹریفک جیم ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر حادثات معمول بن گئے شہرین کالا حکام سے نوٹس لینے کا مطالب میپ کو انتظامیہ کی مبینہ غفلت بجلی کے پول شہرین کے سروں پر موت بانتن لگے محلہ ایجنسی والی گلی میں بجلی کے پول پر زمین سے دو پھٹ کے فاصلے پر درجنوں میٹر ٹکا دیئے علاقہ مکین میپ کو کے خلاف دل ملاؤ تھے کہتے ہیں لٹکتے میٹروں سے متاظر بار بچوں اور جانبوں کو کرنٹ لگ چکا متاظر بار انتظامیہ کو اگاہ کیا لیکن کوئی شنوائی نہیں شہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے پنجاب حکومت کا احسن اقدام جنوبی پنجاب کے شہروں کو اپگریڈیشن کا میگا منصوبہ بنایا جائے گا فیس ٹو کے تحت ملتان بہاولپور مزفرگر رحمیہ خان سرگودہ اور ڈیڈی خان کو اپگریڈ کیا جائے گا تجابوزان کا خاتمہ شہروں کی تضین ورائش پانس و نکاسیات کے منصوبوں کو اپگریڈ کیا جائے گا شہر کی اپگریڈیشن کے لیے مکمل سروے ڈیٹا کٹھا کیا جائے گا شہر اولیا میں بچوں کے لیے بڑی سوش خبری پی ایچے نے تمام پارکوں میں جھولے لگانے کا اعلان کر دیا چھوٹے بچوں کے لیے سامیری گراؤنٹ اور دیگر جھولے بنائے دوائیں گے نئے دھونوں کے لیے انجینرنگ برانچ کو ایک ہفتے میں ریپورٹ دے کر ٹانس ساپ گیا شیخ رشید کا بطور وزر ریلوے دو سال تین مارچ چوبیس دن کا دورانیا محکمہ ریلوے خاترخہ نتائج دینے میں ناکام دو ہزار اٹھانہ سے نمیمبر دو ہزار بیس تک وینوں کا کھل چار سو ستائیس ہاتھ سے ہوئے دو سو انتیس افراد جام بہت اور دو سو پچپن افراد شریف زخمی ہوئے وزر ریلوے شیخ رشید کے دور میں ریپورٹ مرتب نئے ٹوینے چلانے کے باوجود اربوں روپے کا خسارہ مالی سال دو ہزار بیس اور اکیس کے پہلے پانچ ماہ میں گیارہ عرب سینٹس کروڑ چھ لات چوبن ہزار روپے حدث سے کم آمدن ہوئی ریپورٹ نئے وزر ریلوے سباتی کو پیش کر دی گئی مولتان میں دلائی بیتلمال کمیٹی نے مستحقین کی مالی امدان دوپتی دلائی بیتلمال کمیٹی کے پاس پندرہ لاکھ زائد کے فنڈز موجود ہیں مگر ڈیڑھ ماہ گزرنے کے باوجود رکوم تقسیم نہیں کی جا سکیں ممبر بیتلمال کمیٹی شاہد انساری کا کہنا تھا کہ کمیٹی کا اجلاس نہ ہونے کے باعث فنڈز تقسیم نہیں کیے جا رہے جب تک کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوگا فنڈز تقسیم نہیں ہو سکتے مولتان میں شاہد رویہ کے نرخوں میں ایک امیانے لگی ایک ماہ کے دوران ٹی مارٹر پیاز رالو کے نرخ پچاس پیسے تک کم ہو گئے ڈیپٹی کمیشنر آمیر خٹا کی سرزاہی میں شاہد رویہ کے نرخوں کا جائزہ بارے اجلاس ہوا پرائیس مجسٹویٹ اور سیکٹی مارکیٹ کمیٹی عبدالخالق ناصر کی شرکت ماہی نمبر اور دسمبر میں شاہد رونوز کی قیمتوں کا تقابلی جائزہ لیا گیا غیر میاری پانی پروف کرنے والی کمرشل کمپنیوں کے خلاف کارویہ کا فیصلہ اے سی سی تھی آبدہ فرید کی زیر صدرت مال نیوٹریشن کے لیے ایک امیٹی کا اجلاس ہوا کمرشل بریادوں پر لگائیں گے وارٹر فیلٹیشن پلانٹس کا جائزہ لیا گیا پنجاب فور اثارٹی سے کمرشل وارٹر فیلٹیشن پلانٹس کے فرشتے طلب پبلک ہیلتھ انجینرنگ اور ڈیپارٹمنٹ کی لیبارٹی سے سکولوں کے وارٹر فیلٹیشن پلانٹس کا پانی ٹیسٹ کرانے کی بھی ہدایات جائے کمرشل ملتان جاوید افتر محمود کی زیرے صدرت پاورٹ سیکٹر سکیمو بارے جائزہ اجلاس کمرشل کا تمام سکیمیں اکردکس دسمبر تک مکمل کرنے کا حکم کہا سکیمو کی تکمیل میں ایک والیٹی کا خاص کیا لکھا جائے یکم جنوری دوہزار اکیس کو جائزہ اجلاس لے کر ریپورٹ پاور مرنسٹی کو بھیجوں گا پاور سیکٹر کی اس کیمو میں توا برداشت نہیں کیا جائے گا میپ کو افتران فیلڈ ویزٹ کر کے مسائل بارے انتظامیہ کو اگاہ کریں ملتان کے نشتر اسپتال میں صفائی کو بہتر بنانے کا پیسلہ انتظامین اسپتال میں صفائی کا میار بہتر بنانے کے لیے سولرڈ بیس منجمنٹ ملتان سے رابطہ کر لیا نشتر اسپتال کے تمام انتظامی بلوک وارڈز اور ہوسٹل سمیت دیگر اہم مقامات پر صفائی کرائی جائے گی آئندہ چند دلوں میں صفائی کا عملہ نشتر اسپتال بھی جوا دیں گے صفائی کمپنی کی یقین دہار پرٹولیو مصوات کی قیمتوں میں اضافہ سخی سرورب میں سٹون کرشیرز مالکان نے کرشیرز بند کر دیئے ہزاروں مزدور بے روزگار ہو گئے دیزل مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹوں نے ٹوکوں کو کھڑا کر دیا مہنگائی کے توفان نے مزدوروں کے گھروں کے چلوہیں بھی تھنڈے کر دیئے سٹون کرشیرز مالکان نے حکومت سے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹر رٹائر زفر اقبال آبان کی پنجاب کا انسٹیبری ملتان آمد پولیس کے چاہ کو چوبن دستے نے سلامی پیش کی مطالبین کمانڈر محمد صلیب نیازی نے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل جنوبی پنجاب کے اصطبال کیا ایڈیشنل آئی جی نے مقلب شوموں اور ویرکو سمیت فائرنگ رینج کی انسپیکشن کی اور شدرکاری مہم کے افتتاب کی کیا للا کامسل ہال ڈیجی خان میں ویفاقی وزیز زرتاج گل کی کھلی کے چہری بدنظمی کا شکار دو گروپ ساپس میں گتھم گتھا ہو گئے سائلین ایک دوسرے سے دستو گرے پان زرتاج گل کھلی کے چہری چھوڑ کر چلی گئے رہیمیاب خان میں سائلین کے مسائل حل کے لیے ڈی پیو اثر سرفرانس کی کھلی کے چہری سائلین کے مسائل سنیں حل کے لیے متعلقہ آفیسرز کے حکمات جاری اثر سرفرانس کا کہنا تھا کہ اب آدمی مسائل کے حل کے لیے کوشہ ہیں اپنا موبائل نمبر خانوں میں ویزہ کرا دیا سائلین کے خانوں میں مسائل حل نہ ہو تو پھون پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں دیکھو خانے وال محمد علی وسیم کی ہفتہ وار کھلی کے چہری زلے بھر سے آئے سائلین کے مسائل سنیں حل کے لیے متعلقہ حکم کا حکمات جاری محمد علی وسیم کے کہنا تھا کھلی کے چہری لگانے کا مقصد شہریوں کو انسان کی فراہمی ہے کمیونٹی پولیسنگ پر کام کر رہے ہیں پولیس اور عوام کے اعتماد بہات ہوگا محاول پور میں پولیس فورس کا ورکنگ اور تھانوں کے عمور میں مزید بہتری کے لیے احسن اقدام جدید مونیٹنگ سسٹم کا آغاز کر دیا بی آئی جی آئی ٹی وقاس نظیر نے ویڈیو لنک کے جلاس میں مونیٹنگ ڈیچ بورڈ کی ورکنگ بارے اگاہ کیا مونیٹنگ سسٹم کا آغاز پائلٹ پراجیکٹ کے طور پر چھے اجلاس سے کیا جا رہا ہے وقاس نظیر کا کہنا تھا ایف ای آر کا اندراج ہوتے ہی مونیٹنگ ڈیچ بورڈ پر الٹ آ جائے گا مونیٹنگ سسٹم کو یکم جنوری سے افعال کر دیا جائے گا مزفرگر میں بھٹا پور پلائی اوبر کے قریب تیز رفتار آئیل ٹینکر کار کو بچاتے ہوئے اُلٹ گیا آئیل ٹینکر کا ڈرائیور شریف زخمی حالت میں اسپطال منتقل ٹینکر میں پتیس ہزار لٹر پیٹرول موجود ٹینکر سے پیٹرول کا بہنہ شروع ہو گیا ریسکو ٹین میں موقع پر پہنچ گئی اپریشن جاری نیزی کمپنی کا آئیل ٹینکر محمود کوٹ سے فیصلہ بات جا رہا تھا سرگوڈا میں ایڈوینل صدر مسلمی قنون شاہ نواز رانجہ کی زمان قبل از گرفتاری میں توسیر سپیشل جرڈ اینٹی کرپشن سرگوڈا نے کیس پر سماد کی چودہ جنوری تک توسیر دی آرپیو زوبیرز ریشتر کے ڈیوین فرد کے ڈی پیو سمیٹنگ بہاولپور میں کرسمس جمعہ صل مبارک اور کار جے کے مناسبت سے سیکیورٹی کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے توادلہ خیال تینوں ایونٹس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہوای فارنگ شراب پروشی آتش بازی کرنے والوں کے خلاف نمتنے کی ہدایات ڈیسٹری کمیشنر میاوالی کی سربراہی میں اہم اجلاس پریشمس کے موقع پر تین سستے بازار لگانے کا فیصلہ مسیحی برادری کو سستی اور میاری اشیاء ضروریہ اور سور رنوش کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے انتظام یا کوشا چک ستنا ایمل سکندر آباد اور میاوالی میں بھی بازار لگائے جائیں کہ اسیسٹن کمیشنر کو 20 دسمبر تک سستے بازاروں کے قیام کی ہدایا موسود میٹو مول ملتان میں میزان کوکنگ آئل کی جانب سے انعامات کی بارش لکیٹ وانکہ دریئے چھے خوش نصیبوں کو گاڑی موٹر بائکس اور سیگر انعامات دیے گئے میٹو کی اپننگ کے بعد 29 اکتوبر سے 10 دسمبر تک شہریوں نے پر اندازی میں حصہ لیا چھے سو ساکھ سیسی گاڑی تین موٹر بائکس مایکرو ویب وون سمیت بہت سے قیمتی انعامات پر اندازی میں شامل نئے تائنار ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ ملتان فاروق ڈوگر نے عہدے کا چارج سنبھال لیا فاروق ڈوگر کا کہنا ہے ملتان ڈویر میں جاری ترکیاتی منشباجات کی مونیٹرنگ کو مزید سخت کیا جائے گا حکومت پنجاب کے جائد کے مطابق بلدیاتی بخوابات کے مکمل تیاری کی جائے موسیقی موسیقی ویہاری سے ایڈیشنل ایفٹی کمیشنر ریوینیو سردار فاروق ڈوگر کا ثوادلہ فاروق ڈوگر ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ ملتان تائنار نئے تائنار ہونے والے ایڈی سی آر اشفانت الرحمان نے چار سنبھال لیا فاروق ڈوگر کا کہنا تھا ٹرانسفر پورس سروس کا حصہ ہے بہاری کے عوام سے جو پیار ملا ان سے ہمیشہ یاد رکھو گا ملتان سمیت مولد بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ سفت سردی میں موویشیوں کی دودھ کی پیداوار میں کمی ایڈیشنر ڈریکٹر لائف سانگ کا کہنا ہے موویشی پال حضرات اپنے موویشیوں کو سردی سے بچائیں موویشیوں کو شام کے بعد باہر نہ رکھیں موویشیوں کو رات کو پانی کلانے سے گریز کریں بیری خان میں پیپلز پارٹی کرونا خاتمے کے لیے کوشا شہریوں میں مفت ماسک پٹین کرنے کا سلطلہ جاری عوام کی بڑی تعداد مفت ماسک لینے پہنچ گئی ماسک پھل ڈارٹ مولتان روڈ اور کالل چاک پر تقسیم کیے گئے ماسک پیپلز پارٹی کے رہنما سردار عباس گرچانی نے تقسیم کی موسیقی